امام حسن وصیر رحمہ اللہ سے کسی نے کہا کہ آپ لڑتے نہیں ہیں اس حاکم کے ساتھ اتنے وقت کے آپ کتال کیوں نہیں کرتے انہوں نے کہا یہ میرے اعمال میرے گناہوں کی وجہ سے مجھ پر مسلط کیا گیا ہے اور تم سمجھتے ہو کہ تلوار کے ذریعے یہ ہٹ سکتا ہے جو چیز گناہوں کے ذریعے آتی ہے وہ صرف توبہ کے ذریعے ہٹتی ہے امام حسن وصیر رحمہ اللہ یسٹس سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی کہہ کہ لم ینزل مین السمائی بلاعن کہ آسمان سے کوئی بلا نہیں اتری مگر بذنبن وہ کسی گناہ کی وجہ سے وَلَا يُقْشَفْ إِلَّا بِتَوْبَتِن اور وہ نہیں ہٹتی وہ ازمائش اور وہ غم اور وہ پریشانی مگر توبہ کے ساتھ انسان صرف اپنے آپ کو پوزیٹیو نہیں رکھ ستا اس کو اپنے آپ کو ڈریکشن دینا ہے اور وہ ڈریکشن یہ نہیں ہے کہ میں غلط میں غلط میں غلط نو جس نے اپنا آدھا احتساب کیا وہ ڈپریس ہو جائے گا وہ اپنے آپ کو معاف نہیں کر پائے گا کہے گا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے میں غلط میں غلط ہم نے یہ نہیں کہنا چاہتے جیسے ہی آپ کوئی ریلائز ہو آپ نے غلطی کی ہے اس کو فوراں سے اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو سمیٹ کر کے اللہ ریپینٹ توبہ یا اللہ میں معافی مانتا ہوں دل ہلکا ہو جائے گا غلطی ہو گئی نہ کیا ہو گیا اللہ یہی تو میں بندہ ہوں اس لیے تو یہ غلطی اللہ تو اللہ ہے تجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی میں تو انسان ہوں اگین وہ پوری جو نیگٹیوٹی ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے وہ ایک پوزیٹیوٹی میں چینج جائے گی جب آپ توبہ کے جب توبہ کے انیشیٹیو لیں گے بہت سے لوگ ہیں اپنی غلطیاں نکالتے ہیں کہ میں نے یہ کیا کچھ ہے جو اپنا ہم غلط سمجھتے ہی نہیں ہیں وہ تو پہلے در جگہ ہو گئے دوسرے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں میری غلطی ہے لیکن what next کیا کیا اس غلطی کا تم نے گناہ کیا کیا ہوا ہاں یار میرے گناہ کی ویسے میں نے یہ میری زندگی پاسٹ کی بڑی ایسی اس لیے گا ارے تو پاسٹ کی زندگی تھی اور یہ اس کی ویسے یہ عزمائش آگی پریشانی آگی پھر کیا کیا پھر کچھ نہیں کیا بیٹھیں بدگمان ہو کے اب تو نہیں بکسے جا سکتے کہہ دو میرے بندوں سے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس موت اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے پہ قادر ہے تمام گناہوں تمہارا جتنا ہی جتنا ہی ڈاک پاشٹ گناہوں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے پہ قادر ہے